السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بہن کا سوال آیا ہے کہ سر اگر پریگننسی کے دوران بلیڈنگ ہو یعنی دوران حمل اگر خون آئے تو کیا وہ حیث کا خون شمار ہوگا کیا اس کے بعد ہمیں غسل کرنا ہوگا اس کا کیا معاملہ ہے دیکھیں جی جب یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ حمل ہے تو اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ اگر خون آتا ہے تو وہ حیث کا خون نہیں ہو سکتا بلکہ وہ استحاذے کا خون شمار ہوگا یعنی کہ بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بلیڈنگ ہوئی ہے حیث کی بلیڈنگ نہیں ہے وہ پیریٹس نہیں ہیں تو اس دوران میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا بھی جائز ہوگا اور نماز بھی پڑنی ہوگی البتہ وضو کے سلسلے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر خون مسلسل جاری ہو تو ایک نماز کا وقت اس حال میں گزر جائے کہ اتنا وقفہ بھی نہ ہو کہ وضو کر کے نماز ادا کر سکے تو ایسی صورت میں وہ معذور حکم میں آئے گی یعنی وقت داخل ہونے پر وہ صرف ایک مرتبہ وضو کر لے گی اور اس کے بعد نماز پڑھ لے گی بے شک خون نکلتا رہے کیونکہ خون رک نہیں رہا ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے اور اس کے زخموں سے خون رستا رہتا ہے اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ خون رس رہا ہے تو ہم نے نمازیں ہی نہیں پڑھنی تو اس کے اندر یہی معاملہ ہوگا کہ جب نماز کا وقت داخل ہو وہ وضو کرے گا وہ نماز پڑھے گا پھر وہ دوبارہ وضو کرے گا جب اگلی نماز کا وقت داخل ہوگا تو وہی معاملہ ادھر بھی ہوگا تو اب اس وضو سے وقت کے اندر وہ جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتی ہے ہاں اگر کوئی دوسرا چیز ہو جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر دوبارہ وضو کرے گا تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا اس کی تفصیلات پھر الدر المختار وحاشی بن عبدین اور پھر ربد المختار میں آتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب سید سات قادری